میں آخری بات کروں گا میں آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فتاوہ رزویہ کے اندر کئی چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو برمادیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور یاسین اخترم اسبائی صاحب نے ہندوستان سے ایک کتاب شاپی ہے اگر آپ کے باس فرصت ہو تو اس کو لے کے پڑھئے گا آلہ حضرت رد بدعات اس کو پڑھئے گا اس کو دیکھئے گا کہ آلہ حضرت امام علیہ السنت نے بدعات کا کیسے رد کیا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو تیجے اور چالیسویں کا کھانا ہے یہ عام آدمی کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ یہ خالصتا فقیر کا حق ہے اس کو غنی نہیں کھا سکتا ہے فرمایا کہ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہے ہیں میرے اپنے محلے کے اندر کیا ہو رہے ہیں امیر غریب غنی فقیر سب کھا رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں حضرت نیاز کی نیت فرما لے بری فیصل سے آلہ حضرت کو نیاز کی نیت ہم نے نہیں آ دی تھی آج ہمیں نیاز کی نیت کرنی آ رہی ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت کو نیاز کی نیت کرنی نہیں آ رہی تھی انہوں نے یہ ثابتہ لکھ دیا کہ تعامل میتی یمیت القلب آگے لکھتے تھے بریکٹ کے اندر کہ ہاں نیاز کی نیت کر لو تو پھر تعامل میتی یمیت القلب دی ہوگا پھر تمہارا قلب یہ یہ تیجے اور چالیس میں کے کھانے کھا کھا کہ تمہارا دل روشن ہوگا تو خانی سطر فقیر کا حق تھا آلہ حضرت امام علیہ السنت سے پوچھا گیا کہ حضور حضور یہ جو مزار قبر پر حاضری دیتے مزار پر حاضری دیتے اور مزار اور قبر کے اوپر اگربتیاں اور محمتیاں فرمایا نعوذ باللہ من ظال یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہیں آج کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہندوستان سے لے کر پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ کہ قبروں کے اوپر اگربتیاں جلا رہے ہیں قبروں کے اوپر شب برات میں دیکھیں اب قبروں کے اوپر جا کر اگربتیاں اور محمتیاں جلا رہے ہیں فرمایے تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہیں آلہ حضرت امام علیہ السنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قبر پر چادر ڈالی جاتی ہے یہ چادر کیوں ڈالی جاتی ہے کیا یہ ڈالنا جائز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں قبر پر چادر کا بدلنا چادر ڈالنا بالکل جائز ہے کہ دوسری قبروں سے اللہ کے نیک بندے کی قبر منتاز ہو جائے گا اگری بات سنیے گا آپ نے فرمایا کہ لیکن جب تک ایک چادر وہ سیدھا نہ ہو جائے ایک چادر پرانی نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر نہیں بدلنی ہے ہم تو بریلگی ہیں نا ہم تو مزارات کو ماننے والے ہیں نا ہمارے اپنے گھر کا حال دیکھیں آپ عبدالشاہ غازی کو دیکھیں داتا صاحب کو دیکھیں خواجہ صاحب کو دیکھیں کہ لوگ بغیر قبروں کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور ہمارے ان سارے مزارات پر اگر آپ ڈیلی کا حساب رکھائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی چادریں بدل نہیں ہوتی سرکر چادروں کا دندہ وہی بازار میں گئی وہی واپس آگئی وہی بازار میں گئی اس کو ہم نے بریلویت کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے بزرگان دین کی محبت کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سنیت کا نام دیا ہوا ہے آرہ حضرت امامہ نے سنت لکھ رہے جن کو اپنا امام مانتے ہیں ان کا کلورز بنا رہے ہوں گے لنگر رزوی کھا رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک چادر پرانی ہو جائے نہ ہو جائے اس وقت تک چادر نہ بدلے ہم نے تو کوئی کرنا ہے جو ہمارا من ہے کتنی بڑی بدقسبتی اور بدرصیبی ہے سنیو ہمارے لیے ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر علماء اور مشاہی کو زبا کیا جا رہا ہے شام کے اندر دیکھے ارام کے اندر دیکھے لیبیا کے اندر دیکھے ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم انہیں خرافات کے اندر لگے ہوئے انہیں بدعات کے اندر لگے ہوئے جن سے ہمارا امام منع کر کے گیا ہے کہ یہ خرافات بدعات نہیں ہونے چاہیے یہ خلاف شرع ہے ہم نے گلے لگا کر رکھ بلکہ آپ تقریر کریں آل حضرت امام علیہ السلام نے سے پوچھا گیا کہ حضور مزار پر حاضری دیتے ہیں کیسی حاضری ہونی چاہیے فرمایا کہ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں فاتحہ پڑے مزار والے کوئی سالے ثواب کریں اور دعا کریں کہ حضور یہ جو مزاروں کے اردگید لوگ تواف کریں فرمایا کہ تواف بالکل حرام ہے فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے خدا نہیں مانتا ہے عدباً سجدہ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام 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 ناجائد عرض کی حضور نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی محبت سے بوسہ لے رہا ہے چوم رہا ہے آپ نے فرمایا کہ احبت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے یہ میں گھر کی تعلیمات نہیں ہیں اپنے امام کی تعلیمات بتا رہا ہوں سنیو سنو لیکن آج دیکھیں ہمارے مزارات کے اوپر آج دنیا ہمیں گالیاں دے رہی ہے دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شاید یہاں محراب و ممبر سے لوگوں کو یہ سبق سکھا رہے کہ جا کے قبروں کو چھومو میں فیڈل بیریہ کے اندر ایک مزار پر عرص پر خطاب کرنے کے لیے گیا ہوں مزار کے خداف میں یہ کہا کہ آوت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے فارغ ہوئے مزار سے ہم دعا کرنے کے متولی بھی ساتھ گیا میں نام نہیں لیتا ہوں بوسہ نراض ہو جائیں گے مرید ان کے ساتھ ہیں مرید تو مرید ہوتا ہے مجھے ایک دوست نے کہا کہ پیروں کے خلاف نہ بولے پیر تو کانا بھی ہوتا لوگ کہتے ہیں سڑا پیر ہے جناب کانایں دکھی ہوئے پیروں کے خلاف نہ بولے حضرت حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف بڑا پسہ بن جائے گا سنیت ڈوب جائے گی ان جاہل پیروں کے خلاف نہ بولے سنیت برباد ہو رہی ہے سنیت تباہ ہو رہی ہے ظلم و ستم کے بازار گرم کی ہوئے ان جاہل پیروں نے اور ہمیں کے سبق کیا جاتا ہے کہ ملزاب ان پیروں کے خلاف نہ بولے کرے آپ یہ بڑے طاقتور ہیں یہ بڑی خوبت والے ہیں ان کے بڑے مرید ہیں وہاں پر بزار پر ہم حضرت دیرے کے خطاب کرنے کے بعد اس متولی نے میرے سامنے باقاعدہ طور پر بلکل جھک کر سجدے کے آلت پر جا کر اس کو چوما کہ نہیں وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہاں کے تمہاری تقریر شکریر گئی سب ادھر ہم جو کریں گے ہماری برزدی شریعت ہماری نعوذ باللہ شریعت ہماری لونٹی ہے ہم کس طرح چاہیں گے آج سنیت کو تباہ و برباد کر دیا اے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو جاگر کیا جائے آلہ حضرت امام اے سنت میں جو سبق دیا ہے کہ ان بدعات ان خرفات اور ان چیزوں سے بچا جائے آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے ہیں خدارہ خدارہ میں نجوانو سے کہوں گا نکلو نکل کر کردار ادا کرو نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے آلہ حضرت کی تعلیمات کیا ہے ان جاہل پیروں سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے حضور نجیبیہ صاحب تشریف لائے بارانہ شریف سے مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو میں نے کہا حضور کوشش کرتا ہوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کرنا ہوں آمد نتی لشین ہوں میں کہ پیر ہوں آلہ حضرت کا پیر خانہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تعلیمات کو بحمد اللہ تعالیٰ وہ مجھاگر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ چادروں کے دھندے پیر ہی بری دی نہیں ہے یہ مرد و عورت کا اختلاف یہ قبروں کے بوسے یہ قبروں کے تباق یہ مومبتیاں یہ اگربتیاں یہ میدوں کے کھانے یہ سنیت نہیں ہے اس نے سنیت کو تباہوں پر بات کر دیا ہے اگر سنیت کو بچانا چاہتے ہیں تو آلہ حضرت کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اُن کی قبر پر اپنی رحمت و رزول فرمائے بات ہوگا والا آلہ الحمدللہ رب العالمين